دوستو میں آپ کو پشامدید کہتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل امیزن ڈبائی میں آپ نے اب تک موبائل ٹاورز بہت دیکھے ہوں گے لیکن شاید یہ کم دیکھا ہوگا کہ موبائل ٹاور بناتے کیسے ہیں بنیادی طور پر موبائل کی یہ جو ٹاورز ہوتے ہیں یہ پائپ کی شکل میں مختلف اس سے اس کے گاڑی میں لوڈ کر کے لاتے ہیں جہاں یہ بنانا ہوتا ہے وہاں کرین سے اس کو اوپر اٹھاتے ہیں اور ون بے ون کر کے دوسرے کے ساتھ جوائنٹ لگاتے ہیں جیسے ہم لوگ پائپ کو جوائنٹ لگاتے ہیں اس کا پہلا حصہ جو نیچے بیس تھا وہ وہاں پہلے لگا چکے تھے وہ لوگ اب یہ جو میڈل والا پائپ ہے وہ کرین آپریٹر اٹھا کر اوپر لے جا رہا ہے بہت ظاہر یہ بہت آسان کام لگتا ہے مگر آسان نہیں بہت مشکل کام ہے کیونکہ اسے انچائی پہ لے جا کر نیچے اس کے برابر میں نیچے لے آنا اور اس میں خطرہ بھی بہت ہوتا ہے کہ اگر بیل ٹوٹ جائے یا اس کی چین ٹوٹ جائے تو وہ نیچے گر بھی سکتا ہے اس ایک حصے کو موبائل کرین سے اٹھا کر وہاں فکس کرنے کے لیے تقریباً تیس منٹ لگے تھے نیچے آدمیوں نے اسے رسہ باندھا ہے تاکہ اسے آسانی سے دائیں بائیں کر سکتے ہیں کرین آپریٹر نے اسے ہوا میں اٹھا لیا ہے پائپ کو اب جب تک وہ پائپ کی مومنٹ کم نہیں ہوتی تب تک اسے آہستہ آہستہ نیچے لے رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے بہت ہی کلوز کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے بہت ہی کلوز کر لیا ہے نیچے رسے کی مدد سے اسے گھمایا جا رہا ہے مگر پھر بھی وہ پائپ اب تک اس کے سرے پہ پراپڑ نہیں آیا موسیقی 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 رسے کی مدد سے اسے ہلانے سے پائپ اس کے بلکل برابر آ گیا ہے اب اتنی انچائی پہ اس پائپ کو لے جا کر نیچے اس پائپ کے ساتھ جوائنٹ کرنا کمال مہارت کا کام ہے موسیقی دوستو آپ سے گزارش ہے کہ اب تک اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل امیزنگ دوبائی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب میرا یوٹیوب چینل کلک آن بیل آئیکن شیئر ویڈیور فیملی اور فرینڈز جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ٹاور کرین آپریٹر نے اس ٹاور کے پائپ کو جوائنٹ کر دیا ہے موسیقی اب وہ کرین کا بیلٹ نکالنے لگا ہے موسیقی موسیقی ٹاور کرین آپریٹر اب روپ نیچے ہینک رہا ہے تاکہ نیچے سے کوئی آدمی اوپر لے جائے اور اوپر بیلٹ جو رکھا ہوا ہے وہ بیلٹ اٹھا سکے بیلٹ نکال لے تاکہ اس کے اوپر والا تیسرا پائپ اس میں جوائنٹ کیا جا سکے اس پائپ کو ایک تو نیچے رسا باندھا ہوگا تھا مختلف قسم کے دو یا تین رسے تھے جس سے ان لوگوں نے اسے لیفٹ اور رائٹ میں دائیں بائیں میں گھما کر سیدھا کیا تھا اور دوسرا کام لاسٹ پوائنٹ پر ایک بیلٹ ہوتا ہے جسے اس پائپ کو اوپر اٹھایا تھا اگر مجھے آدمی نے ایک آدمی اس چیئر پر بیٹھ گیا ہے کرنٹ آپریٹر اسے اوپر لے جا رہا ہے تاکہ وہ رسے کھول کے نیچے پھینکے اور بیلٹ اتار سکے دوسرا پائپ اٹھانے کے لئے تیسرا پائپ ہوگا دراصل وہاں پہ یہ پہلے سے ایک ٹاور لگا ہوا تھا مگر وہ ٹاور شاید کمزور ہو گیا ہے یا کام نہیں کر رہا جس کی وجہ سے کمپنی وہاں ایک اور ٹاور لگا رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب وہ رسے نکالنے لگا ہے ہم یہ جو موبائل استعمال کرتے ہیں جس میں سگنل ملتے ہیں یہ وہی ٹاور ہے اس نے رسے کھول دیئے ہیں نیچے والے جن کی مدد سے پائپ کو دائیں اور بائیں ہلا کے پائپ کو سیدھا کیا تھا اب لاس والا بیلٹ ہے جس بیلٹ کی مدد سے پائپ کو اوپر تک لے گئے تھے اب وہاں اتنی انچائی میں اس ہوا پر صرف اشاروں سے کام ہوتا ہے کوئی کسی کی آواز نہیں سنتا شاید اس آدمی سے بیلٹ نہیں کھل رہا ہوا ہونے کی وجہ سے وہ آدمی ہل رہا ہے اور بیلٹ نہیں کھول پا رہا یہ زیادہ دور ہو گیا ہے بیلٹ کے اس پوائنٹ سے جہاں سے وہ باندھا ہو گا تھا ابھی اس کے دو حصے لگائے ہیں اوپر والا حصہ چوتھ تیسرا حصہ ابھی اور باک کی ہے دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے کامنٹ کیجئے لائک کیجئے اور اچھی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرا یوٹیوب چینل امیزنگ دوبائی سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن دبائیے تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل سکیں موسیقی